پاکستانی کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں جی ہاں پاکستان کرکٹ ٹیم کے وہ کھلاڑی جو کہ اس وقت انٹراشر کرکٹ کھل رہے ہیں ان کے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ تحال کامیاب نہیں ہوئے وجہ اس کی کیا ہے یہ آج آپ کو اس ویڈیو بتائیں گے قومی کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ مزید تاخیر کا شکار ہوئے ہیں اور اس کی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستانی کھلاڑیوں کو جو انٹراشر لیگز ہیں اس معاملے پر رسٹکٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ وہ ایک کٹیگری کی کھلاڑی ہیں وہ ایک لیگ کھلے سال میں اور بی کٹیگری کی کھلاڑی ہیں وہ دو لیگز سال میں کھل سکے انٹراشر اور جو سی کٹیگری کی کھلاڑی ہیں وہ تین لیگز صرف کھل سکتے ہیں بورڈ کے ساتھ اس معاملے کے اوپر باتچیت ہوئی ہے اور وہ ایک لیگ کھلنے کے اوپر جو ہے وہ رضا بند نہیں ہے اسی حوال سے پاکستان کرکٹ بورڈ اور جو ٹاپ کرکٹرز ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ان کے درمیان جو ہے وہ باتچیت تحال جاری ہے لیکن اس وقت تک کوئی بھی جو بزاکرات ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے یہی وجہ ہے کہ ابھی تک سینٹر کانٹریکٹ جو ہے اس کا اعلان نہیں ہوا تیس جون کو آج سینٹر کانٹریکٹ ختم ہوا تھا یکم جولائی سے نیا کانٹریکٹ سٹارٹ ہونا تھا لیکن آج جو ہے وہ سولہ اگست ہو گئی ہے اور ابھی تک یہ سینٹر کانٹریکٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوا پاکستان کی کرکٹ بورڈ بارہا کہہ چکا ہے کہ چند دنوں میں یا آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں یا اگلے ہفتے اس طریقے سے پاکستان کی کرکٹ بورڈ جو ٹال مٹرول کر رہے کہ وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ جاری کر دے گا لیکن کرکٹرز اس بات پر ابھی تک بزد ہیں کہ ان کی جو ان کی جو تیاویز ہیں یا ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا جارہا اسی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ سینٹر کانٹریکٹ جو ہے اس کا اعلان نہیں ہوا یہ بھی اطلاعات آئی تھی کہ پاکستان جو ٹاپ کرکٹرز ہیں ان کو پینتالیس لاکھ روپے تک کے مہانہ جو ان کی گرم کہیں گے ایک طرح کی تنخواہ جو ہے وہ انہیں دینے کا جو ہے وہ پاکستان کی کیٹ بورڈ نے ان کو آفر کی تھی اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ او ڈی آئی اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بھی خاطر خواہ ان کی جو میچ فیس ہے اس میں بھی اضافہ کرنے کی پاکستان کی کیٹ بورڈ نے ان کو آفر کی تھی یہ تمام در آفرز انہوں نے قبول تو کی ہیں لیکن اس وقت تک جو سب سے بڑا اور اہم نکتہ ہے وہ ہے انٹرائشل لیکس کھیلنے کا کیونکہ انٹرائشل لیکس میں پاکستانی کھراریوں کو ایک لیک کھلنے سے کم سے کم جو ہے وہ ساٹھ ستر لاکھ سے لے کر ایک کروڑ ڈھیڑ کروڑ دو کروڑ روپے آسانی سے مل جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ انٹرائشل لیکس کی طرف جاتے ہیں ہفتے دو ہفتے میں اتنے پیسے کمالے تھے جتنے پاکستان کی کیٹ بورڈ ان کو چھ آٹھ مہینے میں دے گا تو یہی وجہ کہ اس وقت تک تمام تر جو باتچیت ہے وہ جو ہے وہ جاری ہے اور ابھی تک سینٹر کانٹریکٹ جو ہے وہ اس کے پر حتمی طور پر مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے جیسے ہی تمام تر جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہوں گے اس کے بعد پاکستان کی کیٹ بورڈ جو افیشلی سینٹر کانٹریکٹ جو ہے وہ اعلان کر دے گا اور یقین طور پر اس سے قبل کھراری جو ہے وہ سینٹر کانٹریکٹ پر سائن کریں گے اور پھر اس کے وہ پابند بھی ہوں گا اور یہی وجہ کہ اس وقت پاکستان کے ٹاپ کرکٹرز ہیں وہ انٹرائشل لیکس کے ساتھ اس سینٹر کانٹریکٹ سے قبل اپنے کانٹریکٹ سے وہ سائن کر رہے ہیں تاکہ وہ جب ہی کانٹریکٹ سائن کریں تو اس شک میں نہ آئے یا اس پابندی میں نہ آئے کہ وہ انٹرائشل لیکس نہ کھیل سکے برحال اب تک سینٹر کانٹریکٹ جو ہے وہ اس کا معاملہ اٹکا ہوا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ اس حوال سے کوئی بھی حتمی طور پر فیصلہ نہیں ہو سکا